نوشہر و فیروس میں فائرنگ سے پیپلز پاٹی کی رکھنے سے نساملی شہناز انساری جانبہ حق ہو گئی ہیں شہناز انساری پر قاتلانہ حملہ دہرینا دشمنی لگتی ہیں اسی پر بات کریں گے اپنی نمائندے مظفر علی سے مظفر علی بتائے گا انتہائی افسوسناک واقعہ پولیس نے اب تک کیا تفتیش کی ہے مظفر علی سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں نوشہر و فیروس میں فائرنگ سے پیپلز پاٹی کی رکھنے سے نساملی ہیں شہناز انساری وہ جانبہ حق ہو گئی ہیں ابھی تک یہ معلومات سامنے نہیں آئیں کہ فائرنگ کس کی جانب سے کی گئی ہے جو باتیں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس کے مطابق شہناز انساری پر قاتلانہ حملہ دہرینا دشمنی لگتی ہے عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن وہ جانبہ نہ ہو سکی فائرنگ کی گئی ہے نامعلوم افراد کی جانب سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت ان کو ہسپٹل لے جایا گیا ان کی جان بچانے کی کوشش کی گئی لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جانبہ نہ ہو سکی اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے مزفر علی سے مزفر علی بتائیے گا کس طرح پیش آئے افسوسنات واقعہ جی بلکل آج جو ہے وہ بلکل ہے یہ افسوسنات جو واقعہ پیش آیا ہے نوشن افروز میں قریب دریاخن مری جو چھوٹا سٹی ہے وہاں پہ جو ہے ایم پی اے پاکستان بی پلس پارٹی کے ایم پی اے شہناز انساری ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہ نواب شاہ لے جاتے ہوئے راستے میں ہی جانبات ہو گئی یہ بتایا جا رہے ہیں کہ ان کی کوئی پرانی زمینوں پر کے دشمنی تھی اور وہاں پہ کسی رشتے دار کا چالیس ماہ اچھا مزفر علی جب فائرنگ کی گئی ہے تو صرف انہی کو نشانہ بڑھایا گیا ان کے آس پاس جو لوگ تھے ان کو نہیں نشانہ بڑھایا گیا نہیں بلکل یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کچھ بھتیجے تھے یہ ذرا سے معلوم ہوا ہے جنہوں نے سامنے سیدھی جو ہے وہ فائرنگ کی ہے اور اس کے علاوہ شہناز انساری کے ساتھ ان کے بیٹے بھی ساتھ تھے جنہوں نے بھی ان کے ذرا سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے بھی فائرنگ کی ہے لیکن شہناز انساری کو سامنے جو ہے وہ تین بولیاں لگی ہیں اس وجہ سے وہ رابطے میں دوابشاہ لے جاتے ہوئے وہ جامبہ ہوئی ہیں اچھا آپ فیملی ذرا کیا بتا رہے ہیں کہ پہلے سے جب تھریٹس موجود تھیں تو پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے جی ہمیں ذرا سے معلوم ہوا ہے کہ ان کو فیملی نے روکا بھی تھا کہ بھائی آپ وہاں پہ نہ جائیں کیونکہ ہماری پہلے سے وہ دشمنی چلیئے لیکن انہوں نے ایک زد پھائی لگی تھی ہمیں وہاں پہ چالیس میں جاؤں گی ٹھیک ہے مزفر علی ہم سے ہم اپڈیٹس جانیں گے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اپنے ناظرین کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پیپلز پارٹی کی رکنے زندے سملی شہناز انساری کو فائرنگ کر کے جام بہاک کر دیا گیا ہے اس موقع پر ان کے بیٹے اور دیگر افراد بھی وہاں پر موجود تھے لیکن تین گولیاں بتایا جا رہا ہے کہ شہناز انساری کو لگی ہیں ان کو ہسپٹل منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جامبر نہ ہو سکی ہیں فیملی ذرائع ان کے ابھی تک یہی بتا رہی ہیں کہ ان کو پہلے سے دھمکیاں بھی مل رہی تھی اور ایک جھگڑا بھی چل رہا تھا ان کو منع بھی کیا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر جو تقریب ہو رہی تھی اس میں ضرور جائیں گی مزفر علی بتائی گا ایک بر پھر سے کس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے حملہ آور کتنے تھے اس حوالے سے کچھ پتہ چل پایا جی اس حوالے سے ذرائع سے یہی معلوم ہے کہ حملہ آور جو تھے وہ دو پتہ جا رہا ہے کہ وہ تھے اور تقریباً یہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تقریباً سوال چار بجے قریب جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے جی اچھا جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ باقی افراد بھی زخمے ہوئے ہیں ان کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے ڈاکٹرز کی جانت سے باقی افراد کا اتنا کنفرم نہیں ہے لیکن کچھ درائے سے بات ہے وہ صحیح صحیح صرف ایم پی اے کو ہی نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا یہاں پر ٹھیک ہے مزفر علی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا انتہائی افسوسناک واقعہ ہم کوشش کریں گے مزید اس کے حوالے سے معلومات وہ بھی جان سکیں شہناز انساری اور آپ کو یہ بتائیں پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے عوامی نمائندہ ہیں اسی وجہ سے عوام سے دور نہیں رہ پائیں ان کی فیملی کی جانب سے کنسرن شوک کیا گیا تھا کہ چونکہ ان کو دھمکیا مل رہی ہیں ان کو لائف تھریٹس ہیں تو ان کو نہیں جانا چاہیے ایسی کسی بھی جگہ پر لیکن پھر بھی وہ وہاں پر پہنچی ہیں عوام میں موجود رہی ہیں اور اسی کا فائدہ ان کے دشمنوں کی جانب سے اٹھایا گیا ہے بادی و نظر میں ابھی تک جو معلومات سامنے آئی ہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ جن کی جانب سے ان کو دھمکیاں دی گئی تھی انہی کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا ہے دو کے قریب حملہ آور بتائے جا رہے ہیں جنہوں نے سٹریٹ فائر کیا ہے تین گولیاں ان کو لگی ہیں جس کی وجہ سے وہ جامبر نہ ہو سکیں ان کے دیگر فیملی کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے لیکن دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ حملہ آوروں کا ٹارگٹ جو تھا وہ شہناز انساری ہی تھی خبر سے آپ کو آگا کریں مظفر علی ہمارے ساتھ ہیں مظفر علی خاندانی ذرائع سے آپ کی بات ہوئی ہو پولیس ذرائع سے آپ کی بات ہوئی ہو کیا کاربائی کی جا رہی ہے پولیس کی جانب سے جی پولیس ذرائع سے یہ پولیس وہاں پہ جائے جو پہنچ چکے وہ ایسے تی نوشرفروز بھی وہ روانہ ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ خاندان سے ابھی کوئی بھی ہماری بات نہیں ہوئی کیونکہ سارے جو ہے اسی بکے کے بعد سارے وہ نواب شاہ کی طرف جو ہے وہ چلے گئے ہیں ابھی کسی سے بھی خاندان ذرائع سے بات نہیں ہو سکی اچھا ایک بار پھر سے بتائیے گا کہ کیا جھگڑا کیا چل رہا تھا جی ذرائع سے یہی معلوم وہ ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی زمین کا ان کے رشتے داروں سے جھگڑا چل رہا تھا تو اسی وقت ان کے بھتیجے نے ان پہ جو ہے وہ فائرنگ کی ہے ان کو پہلے بھی روکا کیا تھا کہ آپ اس حوالے سے وہاں پہ نہ جائیں وہاں پہ ہمارا پہلے وہ جو ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے لیکن انہوں نے وہ زب کھانی ذکی تھی کہ نہیں مجھے وہاں پہ جانا ہے تو جس نے حملہ کیا ہے جس کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے وہ بھتیجہ ہی تھا یا اس نے کچھ اور لوگ کی بدد لی نہیں وہاں سے یہی معلوم ہے کہ ان کا وہ بھتیجہ ہی تھا جنہوں نے وہ فائرنگ کی ہے ٹھیک ہے مزفر علی آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا ایک بار پھر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے نوشہر فیروز میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی رکھنے سندھ اسمبلی شہراز انساری اس میں جانبھاک ہو گئی ہیں